ایک صحابی کے جسم سے اپڑے ہوئے بال کے برابر میں کلمہ رکھ گیا ماں کی ناظرمانی کی وجہ سے ماں نے ماں کیا پھر کلمہ آدھا وہ پھرا منتج جنالوں پڑھایا جنالوں میں شریف ہوئے پھر جنالوں پڑھنے کے بعد دفن کرنے کے بعد آپ نے فرمایا سن لو اس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنق اس پہ پریشنوں کی لعنق اس پہ زمین آسان کی لعنق نوز کی نماز قبول ہے نا روزہ قبول ہے نا حشب پھر بات زندگی شفائی ہمیں اخلاف چکھائے جو ظلم کرے معاف کرو جو توہے اسے جوڑو جو چھینے اسے عدا کرو جو برائی کرے اسے اشائی کرو آپ نے فرمایا یہ تین کامزوں کر لے گا میں انسان ہوں جنت الفردوس میں کر لے گا اپنے اخلاف بنو معاف کرنا سیکھو سب گزر کرنا سیکھو جھک جانا سیکھو اکرنا سیکھو جھکنا سیکھو اللہ جنبی نے فرمایا میری زمانت لے لو جو جھک جائے گا اللہ اسے ہونچا کر دے گا جو معاف کرے گا اللہ اسے ہونچا جائے گا جانا کہ میں زامن ہوں تیری زمانت اللہ اسے ہونچا جائے گا اللہ جھکے گا بلند ہوگا تو اپنے آپ کو جھکاؤ اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ تمہیں پوچھا کرے گا اللہ تمہیں عزت دے گا اور اللہ جب میں ارشاد فرمایا ساری زندگی کے روزتار اور ساری زندگی کے تحجد گزار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے بات ایک خصہ پوچھا ہے یا رسول اللہ سب چکرین توفہ کیا ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق جس کو اللہ اچھا خلق دے دے اس سے بہترین کوئی دولت نہیں جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا پاکیز زندگی لائے مالداروں کو ثقاوت کا حکم دیا غریبوں کو خودداری کا حکم دیا مالداروں کو ثقاوت سکھائی غریبوں کو استخنات سکھایا ان کو اللہ کے مان میں سکھایا مالداروں کو خود چل کے خرص کرنا سکھلایا اور احسان جتلانے سے منع فرمایا اور احسان اور تخلیف پہنچانے سے منع فرمایا صحاوت کے درجات بیان فرمایا آپ نے فرمایا دے ہو اللہ نے اس دین کو اپنے لئے شنا ہے اس دین کے لئے دو بھی باتیں ہیں جو اس کو مضیم کرنے والی ہیں ایک صحاوت ہے ایک خیاء ہے ایک صحاوت ہے ایک خیاء ہے تو اپنے دین کو خوبصورت بناو صحاوت کے ساتھ اور خیاء کے ساتھ تو مالداروں سے بنامیں خرش کرو اللہ بھائی شیطان کی ملاقات تو یہ ایک دلیترائی سے بزرگ سے تو اس نے کہا شیطان نے شیطان کنو نے فرمایا تجھے انسان میں چاہتی دیں اچھی رکھتی ہو وہ کہنے گا تین باتیں مجھے بڑی سیارین ہیں لوگوں میں تینوں اگر ایک اچھی ہو تا مڑکو میرا پیر تمہیں اللہ مریض وہ میرا پیر خانہ ہے شیطان نے پیر خانہ ہے اب جاؤ کہے تو غصے ہونا ایک بخیر ہو سہیوز اور ایک نشا کرتا ہو اگر یہ تینوں جیزیں سٹھی ہو جائیں گے تو وہ میرا پیر مرستہ مریض اور اگر ایک ہے تو میرا بڑا یار ہے غصے والا ہے پاگل ہو جاتا غصے نہ ماں چھوڑی نہ بینٹھ نہ بیٹی چھوڑی گاڑیاں گاڑیاں نشا کرتا ہے تو اللہ شیطان کا دوست ہے تنجوس ہے بخیل ہے تو شیطان کا یار ہے اللہ کے حضور نے فرمایا جنب پر دوست میں تنجوس آدمی نہیں جا کرتا بخلال عبتہ بخیل ہوتا ہے کہ اوروں کو خرچ نہ کرے اپنے اوپاس اپنے بچوں پر خرچ کرے اوروں کو ایک دمڑی نہ دے یہ ہوتا ہے شاقیح یہ بخیل دوی اتبا ہے یہ کون ہے کہ صرف جہاں جہاں کے خوش اندر ہے لطھ ہو گیا دار ہو گیا وی ہو گیا کروڑ ہو گیا لا کروڑ ہو گیا آپ کا بڑھے ٹھوڑ گیا پھر چھوڑ گیا اس کو پہنش یہ ہے کہ نہ اپنے پر خرچ کرے نہ بچوں پر خرچ کرے نہ دیگے پھر چھوڑ جوڑ جوڑ کے زیر کے خوش اندر رہے تو مسلمان اور بخل یہ دو چیزیں کفیل نہیں ہوتی بخل سے بچو شخص سے بچو اللہ کے نام پہ لگاؤ اللہ تمہیں واپس کرے گا معاف کرنا شیخو اللہ تمہیں عزت دے گا اپنی ماں کے پاؤنز ہو کے بھی اللہ تمہیں گلندیاں دے گا جو یہ چاہے اس کا رسک بڑھ جائے نبی کا فرمان اس کی عمر لنبی ہو جائے اس کا نام عزت کے ساتھ باقی رہے ماں باقی صدمت کر لے ان کا یہ رسک کیسے بڑھا رشوت اللہ سیرا بھیری کرو ملاور کرو پھوڑ کرو پیسے ہی پیسے پیسے ہی پیسے یہ پیسہ جہنم میں لے جائے گا گھر پر باز کر دے گا حرام کا پیسہ تب ہی کسی کو سوپ نہیں دے سکتا یاد رکھنا حلال کے پیسے میں کبھی کوئی برباد نہ ہوا حرام کا ماں کے کبھی کوئی آباد نہ ہوا تو اللہ کا نبی کہہ رہا رسک بڑھانے کا صحیحہ بتا رہا ہے جو یہ چاہے اس کی عمر بڑھے اس کا رسک بڑھے اس کا نام عزت سے باتی رہے ماں بات کسے دمت کرے ایک صادر نے کہا یا حسول اللہ رسک کی تنگی ہے کوئی وظیقہ بتائیں تو آپ نے ارزاد فرمایا عدیم علیت مہارہ یوسف علیہ کا رسک تو بابودو رہا کر اللہ تو رسک بڑھا دے گا جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا رسک بڑھا دے گا جو بابودو رہے گا اللہ اس کا رسک بڑھا دے گا جو نماز کو جھان سے پڑھے گا اللہ اس کا رسک بڑھا دے گا جو خوشی و خضو کی نماز پڑھے گا اللہ اس کا رسک بڑھا دے گا جو سجدوں میں سر رکھ کے اللہ سے مانے گا اللہ وہاں سے حق دے گا جہاں سے ذہم و گمان بھی نہیں ہوگا مسلمان کو ناولید ہونے کی جو انہوں بھی نہیں ہے یہ بخالی ہے تو کیا ہوا اللہ تو میرے ساتھ ہے آپ نے ایک لشکر روانہ کیا ان کو خیر کا دمانہ تھا اپنی طرح سے ان کو ازاد راضیت خیلے لی ایک صحابی ہے ان کو ان کا نام ہے خودائر ان کو دینا بھول گئے چار سو کلشکر تھا ان کو دینا بھول گئے وہ انہوں نے آکے مانگا نہیں وہ ایسے اس کے شرم دیکھنے گئے اللہ تو جو پتا ہے وہ دیر خود بھی بھوکا ہے اور اس کے گھر میں بھی بھوکا ہے اور تیرے نبی کو تو یاد نہیں ریا دینا اور میں نے شرم کی وجہ سے مانگا نہیں ہے اب تو ہی میرا رب ہے تو ہی سلائے گا تو ہی سلائے گا اب میرا زادرہ اور میرا نان نفت سبحان اللہ ہے الحمدللہ ہے اللہ اکبر ہے لا علامہ الا اللہ یہ کہتا ہوا جا رہا تو جبریل آگے یا رسول اللہ آپ مانو میں تو حجل مچ گئے حدیر کی باتوں سے اللہ نے فرمایا کہ تو حدیر کو بھول گیا اس کا زمان اس کا حصہ اس کو پہنچائیں اور آپ نے بور علیہ وآدمی کو بلایا اور اس کو بھولایا تب پہنچو اس سے پیشے اور یہ میری کرد اس کو توفہ کیا ہے اس کو اس کا حصہ بھی دینا مذہب بھی کرنا سلام بھی پیش کرنا تو سننا وہ کیا کہتا ہے پھر مجھے آپ کو بتائیں تو وہ واقعی میں دور لگائی دینا تو سب سے کشے حدیر جا رہا ہے اور یہی کہتے جا رہا ہے میرے رب تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے شرم سے منگا نہیں تو جو پتہ حدیر کے گھر میں بھی بھوکا ہے حدیر بھی بھوکا ہے تو ہی میرا رازق تو ہی میرا خالق اب تو ہی کھلا تو ہی کھلا میری ہوتی ہے ربانی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ تو یہ آپ کے پہنچے سلام کیا صدیہ اور وہ سہلے کو پیش کیا کہ اللہ کے حضیم عذرت فرما رہے تھے کہ میں بھول گیا یہ اللہ کا نبی کو دے رہا ہے اور سلام پیش رہا ہے تو اس نے سہلے کو فکڑا رہا آسمان کو یوں بیٹھا کہنے گا الحمدللہ اللہ زقرنی سوط عرشہ و خوص سبع سمواتی و رحم ضعفی وجوعی اللہم سمال تمسہ حدیرن فجالت حدیرن لائے انصار آسمان کو بیٹھر کے نگواہ نرمولا تو نے عرشن پر درہ کر ساپ آسمان اور عرشن سے اوپر ہو کر اپنے حقیر بندے کو یاد رکھا اس کی بھوپ پر رہم کھایا اس کی ضوح پر رہم کھایا اے میرے رب جیسے تو اپنے بندے حدیر کو نہیں بھولا مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی ساری زندگی کجھے جب وہ واپس آئے ان کا یاد رسول اللہ نے چھیلہ دے دیا یہ دید یہ کلام دے دیا اور انہوں نے یہ باچواب میں یہ کہا یہ جو میں نے ابھی کہا یہ کہا صاحب نے رشاہت فرمایا کاش تو دیش خواہ کہ تیرے اس کلام میں جو دونس کا دور آیا ہے اتنا نور نکلا ہے کہ زمین آتمان کا درمیان کب رشن ہو گیا تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک پاپ زندگی لے کر تبلیغ اس زندگی کو زندہ کرنے کی مہد ہے ہمارے نبی کی ساری زندگی موجود ہے محفوظ ہے اس کو اپنی اندر لاؤ اس کو لاؤ کسی نبی کا نشست برخواست چال دھال رلیہ پسند نا پسند موجود نہیں ہے ہمارے نبی کی ایک ایک دیس پسند نا پسند موجود مفتوب آپ کو شہعب کا شربت پسند زود پسند تھا سجور کا شربت پسند تھا نیچے میں آپ کو کوئی ایک حریرہ عربی بھنوا تھا وہ آپ پسند تھا سجور میں اجوا پسند تھی ورمی پسند تھی گوشت میں دستی کا بکری دستی کا گوشت پسند تھا گوشت ایسی پسند تھا اس میں دستی کا بوش پسندیدہ تھا خطرہ بڑی جیگ میں چڑھا ہوا تھا تو آپ نے کانجھ والے پکا دکتی پکڑایا اس نے دکتی پکڑائی آپ نے دونوں ہاتھوں سے ہیوں پکڑا دانتوں سے نوچ نوچ سے اسے چھایا تو آپ نے ہرٹی کو پھینکر فرمائے دکتی پکڑایا اس نے دوسری دوئی سے پکڑائی آپ نے دونوں ہاتھ اسے پکڑا پھر اسے دانتوں سے نوچ نوچ سے کھایا پھر اسے سینٹ دیا خرابنے کا دکتی پکڑا وہ نے کہا یا رسول اللہ بکری کی دوئی تو ہوتی ہیں پاگنے کا چرا بھلا ہو جائے اگر تم میرے کہنے پر ہارٹ آل دیتا تو جب تک میں کیسا رہتا اللہ نکال نکال کے دیتا بسند آپ کو سفید لباس پسند کھا آپ نے میرے سفید لباس کھانا آپ نے سرخدھاری دار چادر بھی استعمال فرمائے سرخدھاری دار چادر بھی استعمال فرمائے اور ایک دفعہ جاگرہ انسا مرا فرمائے جللہ کے نبی نفید چودھمی کا چادر سر پر تھا اور آپ نے سرخدھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی تو میں کبھی چاند کو دیرتا کبھی آپ کو دیرتا تو آپ کا جمال مجھے چاند کے جمال سے زیادہ نظر آ رہا آپ نے شلوار زندری میں ایک دفعہ پہنی پسند فرمائی حضرت علی ساری زندری شلوار بانکے رہے اور سحمت آپ کی ساری زندری کا لباس تھا آپ کا پہنم آگے سے جھکو تھا پیچھے سے اٹھ پا ہوتا تھا ہمارے پنجاب کا اٹھا تھا ہمارے پنجاب کا اٹھا تھا پھر چھکو کر دن اگر پھول ہوں جائے آپ کا شاہمت جس کی سر پھٹھو پھر چھکو ہوں اور آپ کا فرطہ یہ گھٹنوں سے نیچے تک لنبہ ہوتا تھا سبھی کبھی دو چادری آپ پہنے لیتے ایک چادر اوپر ایک چادر اوپر ایک چادر اوپر ایک بیزتا چادر اوپر سبھی ننگے سر آپ بازار میں نہیں آئے کبھی ننگے سر بازار میں نہیں آئے ہمیشہ سر کو توپیہ پگڑی ہو سفر میں کالی پگڑی کو پہنا کالی پگڑی کے ساتھ پڑھائی پتہ مکہ پر آپ نے سا امامہ بانگا ہوا تھا عام زندگی میں آپ نے سفیر امامہ کو پسند فرمایا اور اسی کو زیبتن فرمایا شار میں آپ کی قدم چھوٹا ہوتا تھا اور رفتار کے زدو اور کندے جھکے ہوئے تھے ایک طرح پھر کندے جھکا کے چلتے تھے تھوڑی یہاں ہوتا یقصر تکتی ہیں کندے جھکے ہوئے یقار برخوتا پاؤں چھوٹے لمبا لمبا پہنیا چھوٹے پاؤں کے ساتھ کندے جھکے ہوئے تھوڑی یہاں پر آجزانہ چالتی ایسے کپڑ پڑ کے آدمی چلتے تھے آجزلی کے ساتھ چلتے تھے کہ آدمی آجز بنے تو بھلندیوں کے کفر پہ ہو جاتے ہیں اپڑ کے چلے تو کھٹی کے بعد کچھ ہاں جاں جائے ماجبی پسند کی ہمیشہ صحابہ کو آگے چلتے تھے جو ملتا آپ کبھی بھی اس کو پہل نہ کرنے کیسے ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے جسی طرح بیشانہ کرتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے کبھی انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے انگلی کبھی نہیں پوٹھائی اگر ہمیشہ پورا ہاتھ ہوتایا مجلس میں بیٹھ کر پاؤں نہیں پھیلاتے تھے ہمیشہ شوپڑی مار کے بیٹھے رہتے تھے جب کتنے ہی لمبی مجلس ہو آپ اپنے مجلس میں پاؤں کسی کی طرح نہیں پھیلاتے تھے نظر سخت پر ایسے رکھتے تھے کہ ہر کوئی سمعیشہ تبس مجھے ہی تیار کر رہے ہیں مجھے ہی تیار کر رہے ہیں جب کوئی آپ کو دائیں بائیں سے مخاطب ہوتا تھا تو آپ کبھی جب دل پیوڈی کر کے جواب نہیں دیتے تھے کبھی آپ زینوں خرکیں کہیں کہ سب کوئی آپ کو کہتا ہے میں پورا مر کر سرما ओگا کوئی زورانی without Mr.اللہ پورا مر کر سرما کوئی تیسے میں پھرنا تو پورا پی fakty سے مر کر سرما کبھی ایسے ہیں جب دن پیڈی کر کے جوابیں ہی سکی یا گھلا کبھی ایس میں کبھی دوران ہیں گفت و گو بیان کے دوران آئک میں ایسے ہاتھ کو نہیں مارا یہ جواب لمبے توڑ ایسے نہیں کیے بلکہ صرف آپ کے ایک ہاتھ کا شہرہ جیسے بات میں عطا ہوتا تھا ایک ہاتھ سے آپ اپنے دورانے تقریباً کتنا ہاتھ آپ کا بلند ہوتا تھا تو پھر شیدے ہاتھ کو بات اس طرح کبھی کبھی اس طرح آپ دیانا نہیں فرمایا کرتے جب آپ غمدین ہوتے تھے تو ایسے داڑی پکڑ کے گھر جاتے تھے شیدے ہاتھ سے داڑی پکڑی ہوتی تھے اس ہاتھ کو ٹیپ دی ہوتی تھے رس پہ کر کے بڑھے ہوتے تھے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور مکلنا شروع ہو جاتا تھا لبوں کو مسکرات سائے جاتی تھی جب آپ غصر میں آتے تھے تو انہار تو ہوتا نہیں تھا تو یہاں ایک رنگ تھی بھموں کے درمین لوگ کھڑا سمیہ شروع کر دیتی تھی یہ بات کی نشانی تھی کہ اللہ کہنے کے غصر گئے گا اور جب آپ نے کسی کو تمدی کرنی ہوتے تھی اور وہ مجلس میں ہوتا تھا تو کبھی نام لے کر نہیں فرمایا کبھی کچھ کو آپ نے نمبر سے نام لے کر رسو آنے کی بھے فلانے کو یہ کرتا ہے ہمیشہ پردہ رکھتا لوگ یہ کرتے ہیں بکیہ کرتے ہیں لوگ یہ کرتے ہیں کبھی نہیں کہاں کلان یہ کرتا ہے اس قدر سے تاریخ و معاملہ آپ نے فرمایا داڑی مبارک جنی سے گنگریالی نیم گنگریالی کیے گموٹ چھر کے بار گنگریالے نیم گنگریالے کان کی لوہ تک آپ کنگی کرتے ہیں مانگ نہیں نکالتے تھے سیدھے بار پیچھنے جاتے تھے ان فرقہ تحایفت ہو فرقہ وایلا فلا کبھی کنگی کرتے کان سے مانگ نکل جاتی تھی پھر اس کو مکاتے نہیں سے رہنے دیتے تھے وہ مانگ بیچ میں سے ہوتی تھی دائیں بائیں سے زنی ہوتی تھی پھر اس مانگ سے یہ نور نکلتا دکھائی دیتا تھا جب آپ مطفراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا جواروں پر پڑتا ہوا دکھائی جائے تھے نور کی شوائن پھوٹ رہے تھے پر راقہ تنایا مفلج الاسنان اوپر پر نیچے کے چار دانتوں میں خلاق داریت تھا اور مشنب الاسنان آپ کے جو دانت تھے اپنے خوبصورے جیسے جڑو نہ کوئی آگے نہ کیشے نہ کوئی نیچے نہ کوئی اوپر مانا کوئی موٹا نہ کوئی بھتا حسین غوطوں کی طرح آپ کے دانت پروئے ہوئے تھے اور آپ کے اکموات تھے ولی علفم جیسے کسی نے پھڑ کے ہوتے بنائیں ہوں اور اقنل ایرنین آپ یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باری تھا مشرب اللون دال گلابی تھے واصل جبین ماتا پوشادہ تھا عظیم الہامہ سر بڑا تھا سکتر لہیہ تاڑی دھنی تھی اور شدید سواد شاہ باک سیاہ تالے تھے ہمیں گول کمان کی طرح کی بیچ میں بال کوئی نہ دے اور تی اشوار ہی ہوئے آپ کی پلکیں بڑی دنبی اور دھڑا سی یہ آئی نہیں ہے زائد آپ کے آنکھ موٹی ازاگ پشکل لمبی اس نے صرف دورے اکا ہے فرما بھی انجل چمکتی ہوئی چمکتے ہوئے دورانی آنکھ آنکھ مبارک تھی آپ کی آپ نظر اٹھا کے مردوں کو میں نہیں دیکھ رہے تھے شہروں کی وجہ سے جیسے کی بیٹن کو دیکھا جائے آپ مردوں میں بھی نظریں اٹھا کے بیٹھے رہے تھے کبھی کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے کہ باپ کی نظر اٹھتی تھی کیونکہ سوڑے شپ پر سپ پہ تاری ہو جاتا تو سارے نظریں اٹھا لیتے تھے اس وقت صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے دو سے انعابہ کوئی آپ کے نظر نہیں ڈال کرتا تھا اے ابو بکہ بجائے کو نمار بچ آپ کو دیکھ سکتے ہو جاتا یہ اتنا زیادہ تھا تو دیکھ سکتے ہو جاتا کہ میں نے لفظ کا تاریمہ کیا وہ میں کہاں کر سکتا ہوں جو لفظ کا تاریمہ جو جو میں نے آپ کو آنکھوں سے کر کے دیکھایا ہے یہ میرے لبی کے شرم و حیات آپ نے دیکھنے کا کم مردوں میں بھی آنکھ بھر کے آپ کی نظر نہیں اٹھتی تھی حسینل خلق حسین جسم تھا حسینل حسینل آپ حسین تھے حسینل کس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو جتنے سے مجھے کو پہلے کہتے ہیں آپ حسین تھے حسین کس کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے حسینل کا پیتر ہو اس کی ہر ہر چیز الگ الگ حسینل حسینل جمال میں تمال پر ہو اس کو کہتے ہیں حسینل لن طعب و تجلہ پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا پھر مولی صاحب تجیبہ سے پیٹ خبے با سے ہیں ایسا نہیں تھا بلکہ لن طعب و تجلہ جم تجری بھی سکلا نہ آپ ایسے پتلے تھے کیسے روح نظر ہیں نہ ایسے بوٹے تھے کیسے بدسورت نظر ہیں اور ثبت القصر سیدھا قدر تھا وہ طریل الزنبین باز اللمبے تھے با سائل الاطراف اوگین لمبی تھی رہ پر راہا ہتھیلی کو شادہ تھی شسن الکفین والا قدمین ہتھیلیوں اور پاؤں کا گوشت بھرا ہوا تھا خمسان الاخمتین پاؤں کے دروے گہے تھے پاؤں اوپر سے ایسے نکل جاتا تھا اور فسر جاتا تھا جیسے تیل والے پاؤں پر سے پاؤں فسر جاتا تھا ایسے خنور المتجور آپ کے ہاتھ اور شیرہ جو کپڑے سے وہاں نکل آتا تھا رسے جگمک جگمک کر رہا ہوتا تھا دقیق علمہ سروبہ آپ کے جسم کے بال کوئی نہیں تھے صرف چھاتی کے پہنے سے بالوں کا باریج بھار چلتا تھا اور ناس کے آج سے ختم ہو جاتا تھا بس اتنے بال سے باقی کارا جسم بالوں سے پاک صاف شخص حضرت عائشہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی اور کو نے ہاتھ کٹے میرے محبوب کو دیکھیں تو سینہ چیر کے گھر جاتا یہ وہ شیر ہے یہ وہ نات ہے اگر ساری دنیا کے ناتی یا کلام کو جمع کیا جائے اردو عربی فارسی ہندیز انفقرد انریزی پوری دنیا میں اللہ کے نبی کی تاریخ ہوئی وہ ساری ایک پرنے رکھو حسان بن صادت کے لئے دو شیر ایک پرنے رکھو تو ان دو شیر قوضن ساری دنیا کے ناتیہ کلام پر بھاری ہے اور اس دو میں بھی ایک حسین بس آخری حسین وہ جان ہے جان وہ کیا ہے سَأَنَّةَ تَبْتُ لِكْتَ تَمَا تَشَاقُونَ وَأَحْسَنَ مِنْ كَلَمْ تَرَا فَتْتُ عَيْمِ سیرے جیسا حسین یوری آنکھ میں نہیں دیکھا بسن ہوتا ہے دائری خوبصورتی اور جمال جمال جمیل جمال ہوتا ہے خاندانی خوبصورتی تو کہا سیرے جیسا حسین آنکھ نے نہیں دیکھا سیرے جیسی جمال والا مانے جنہ نہیں جمال کیونکہ خاندان کے ساتھ اس کو ماں سے جوڑا اور حسن آنکھوں سے ساتھ ہے تو اس کو آنکھوں سے جوڑا سیرے جیسا حسین آنکھوں نے نہیں دیکھا سیرے جیسی جمال والا مانے نہیں جنہ خُلِسَ مُبَرَّعَن مِنْ كُلِّ عَيْبِن آپ ہر عیب شخص پیدا ہوئے سیرائی کی سب سے ہراری ہے جب آپ پیدا ہوئے بائی سپریل پانچ سو تک سر ایسنی تھی یکم جیوٹ چھے سو اٹھائیس بکرمی تھا اور ربیول اول کا مہینہ تھا بارہ تاریخ کی فیر کا زن تھا صبح ہو پہ چار بچ کر بیس منٹ پر آپ دنیا میں پشید لانے انگریزی لحاظ سے آپ کی عمر بنتی ہے ایک آسٹھ سال دو مہینے چوبیس دن اور چاند کے لحاظ سے آپ کی عمر بنتی ہے تریخص سال اور چار دن اور دنوں کے لحاظ سے آپ کی عمر بنتی ہے بائی ہزار تین سو تین سو تین دن اور چھے گھنٹے اور اس نے نبوت کے سئی سال بن چاہے ہیں آٹھ ہزار ایسو چپن تھی تو جب آپ پیدا ہوئے تو پیدایش ہوئے مبرعہ من کل عید آپ پیدا ہوئے تو ناس ماں کی آنکھ سے جدہ تھی بائرہ کے بچے تھی کاٹی جاتی ناس اور آنکھ سے جدہ کیا تھا بولی دا مفتون آپ کا خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا اب خطنے سوشات پیدا ہوئے اور ماں کے پیٹ سے بچہ دندگی لے کر آتا آپ پاک پاک بھولے پھولائے پیدا ہوئے آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا یہ ہے تمہار کا جملہ جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا تو اللہ نے کیونکہ نبی کی چاہت وہ اللہ کی چاہت کے برابر تو ہوں نہیں سکتی چاہا تو وہ جو اللہ نے چاہا لیکن اللہ تعالی جزادِ حسان میں ثابت تو انہوں نے اپنے نبی کی تاریخ کو اتنا اونجا پہنچایا کہ دونوں کی منشاہ کو ایک بنا دیا یہ تخیل کیا ہے تخیل اس شیر میں تخیل کیا ہے کہ حسان نے روحِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ربِ محمد کے آگے کھڑا کر دیا ہے ادھر رب ہے ادھر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ مبارک ہے تو اللہ اپنے نبی سے پوچھ رہا میرا نبی تُو بتا تجھے کیسے بناوں بتا تیرا سر کیسے بناوں یہ آگے میرا تخیل ہے کہ میں نے اس کو تخیل میں اپنی بزن تصور میں سجایا ہے آپ کے حلوی مبارک کو دیکھنے کے بعد تو گویا اللہ کا نبی کہہ رہا عظیم الہاما میرا سر بڑا ہو رجل الشار وار گھنگری علیہ واصل جمین ماتھا پشادہ ہو عزجل حواجب ہمیں گول کماندار ہوں میں غیر کرنے دیش میں جرمیان میں بالنا ہوں در نبی طرح ناکی سے بنوں سا قطر الحرمین ہو ظلیع الفم ہو بور طرح شیدہ ہو شہرہ یدل علو وجہو سلالو القبر لیلت البدر چود ویرات کی چاند کی طرح شہرہ گول بھی ہو حسین بھی ہو اس میں تو داغ ہے یہ بے داغ ہیں سورج میں آگ ہے یہ بے آگ ہیں یہ نورانی ہے پر آگ نہیں یہ نورانی ہے پر داغ نہیں یہ حسن ہے داغ کے بغیر تماغت کے بغیر سوری فائنات کے حسن کو شکر کر سمیت شکر کر سمیت کر اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیتر میں حالہ ہے پھر ایک مکانمہ میں نورانی ہے کہ ہاتھ کہتے ہوں پر پاؤں کہتے ہو ترہ شیڑہ کہتے ہو تری گردن کہتے ہو پھر انہوں نے یہ سکا آپ کی گردن پراہی داغ کی حسین جمیر یہ میرا نبی ہے بھائیو سب سے حسین نمونہ بن کرائے تو اس کی بردی میں آجاؤ اللہ کو بڑے چارے لگو گے تو تبلیف اللہ کی محبوب کی زندگی کو زندہ کرنے کی محنت ہے ہم کوئی الگ سرکہ نہیں کوئی الگ مصلق نہیں کوئی الگ جماعت نہیں تو بھائیو اے بوسر سے محبت سے رہو اپنے مصلق پشلو پر اے دوسر سے محبت کرو اے دوسر سے نفرت نہ کرو اپنے محبوب کی زندگی کو اپنا کے جلو اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنانے ہی میں نہ جاتا ہے ظاہر بھی اس کا بناو باچن بھی اس کا بناو ظاہر بھی اس میں ڈھالو باچن بھی اس میں ڈھالو اور پر ہمارے نبی آخری نبی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی آپ کا پیغام آگے پہنچانا ہمارے دن میں ہے اس تصور میں تبلیغ کے کام کو چھوٹی سی مقصد سے دلی کی مقصد سے اٹھایا اور چھے بردے آزم میں پہنچا دیا چھے بردے آزم میں تبلیغ کا کام پہنچا ہے کچھلے ہزار سال میں کوئی کام ایسا نہیں ہوا جس نے چھے بردے آزم کے مسلمانوں کو جا کر مقاصر دیا ہو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے چھے بردے آزم میں لے گیا میں جنوبی امریکہ سے لے کر جنوبی امریکہ سے ہر ہر بردے آزم میں قدم لے را کے آیا ہوں اور ہر بردے آزم میں اس مبارک کام کی برکات کو دیکھ کر آیا ہوں اس کیا کہ اللہ نے کورتوں کو بدلا مردوں کو بدلا خونوں کو بدلا سانجانوں کو بدلا عرب کو بدلا آجم بدلے نوجوان بدلے زندگی جو میں انقلاب آگیا ہے اس مبارک محنت کی برکات سے انگلیان میں مدر سے امریکہ میں مدر سے جنوبی امریکہ میں مدر سے جنوبی امریکہ میں مدر سے انہوں نہیں ہوا لی اور کے پردے کے ساتھ میرا سرانکو میں بیان ہوا کینیڈا میں تین سو عورتیں تھی ایک عورت بے سردنا تھی اسی سردنا میں انگلین واسکی بھی لندن کے محلے سرسد حیر میں میرا بیان ہوا پانچ سو عورتیں ایک عورت بے برکے کے لیے جہاں ناغا ہونہ کا عزیب ہو وہاں برکے ہیں آج انہوں ہون عورتیں مہنے سو بیانسی میں پہلی دفعہ انگلیسٹان گیا تھا پھر بابا اللہ بچھنا برمینم تھا وہ مجھے کہنے گا بیٹا جب ہم آئے تھا ہوں یہاں پچاس کی دہائی میں ہمیں اپنا اسلام بچانا پر مشکل ہو گیا تھا اور یہ گوڑے ہمیں کہتے ہیں تمہاری اگلی نسل ہماری ہے جو مرضی زوم لگا تھا تمہاری اگلی نسل ہماری ہے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اگلی نسل جاری لیکن تبلیغ کا کام آیا تبلیغ کا کام آیا اور ہماری نسل بدلی اور اب ہمیں یقین ہے کہ ہماری نسل بھی ہماری ہے اور ان کی نسل بھی ہماری ہے سب سے زیادہ پھیلنے والا دین اسلام بن چکا ہے وہ پیدل کے ماتوں کی نکل و حقر نے افریقہ کے جنگل کے قبیلوں کو مسلمان بنایا دس تس ہزار کا قبیلہ ایک ایک جن نے مسلمان وہاں صرف ان کے عمل کو دیکھ کر زبان تو سمجھ نہیں تقریر تو سمجھ نہیں خالیوں کے عمل پیدل چل لیں کوئی وہ بڑے عبدال نہیں ہے آن مسلمان ہیں لیکن ختم نبوت کے جس پر سے جو قدم اٹھایا اللہ نے اس کو ایسا ساکت کر دیا جو موزمدی کے جنگلوں میں اور مرغاستر کے جنگلوں میں اللہ تعالی نے اسلام کی قرنوں کو خوشن کر دیا کانگوں کے جنگلات میں شنرل افریقہ میں ایک قوم ہے کہ وہ نے ہم کبھی اپنے چھوٹے عمر میں وہ پڑھتے تھے افریقہ کی تاریخ میں افریقہ کے گونے افریقہ کے گونے جنگلوں میں رہتے ہیں ننگے رہتے ہیں آج سے چار سال پہلے جب سے سورج ان کو دیکھ رہا ہے چار جنگ پہ شمک رہا ہے انہوں نے اسلام کا نام نہیں سنا آج سے چار سال پہلے مالی تھے مالی تھے افریقہ نے مسلمانوں کی جماعت کانگ ہو گئی کانگوں سے ترجمان لیا ان کو دیکھے جنگل میں گئے اور جنگل میں جا کر ان کو کٹھا دیا کس نے تھا ساڑھے تین فٹ کا اتماع پہلوان اور بڑا جنگل ہیں پورا ساڑھے ترائی فٹ کا بندہ ہے وہ ساڑھے تین فٹ کا پورا ہوں کا جوان ہوتا ہے انہوں نے دھائی فٹ دو فٹ سونے تین فٹ تین فٹ تلہ تین فٹ ایک ایک مرد چھے سے دس رکھ دیدیاں کرتا ہے اور ننگے رہتے ہیں مرد بھی اور یہ سوئی سے لے کر یعنی سوئی سے لے کر در بنانے تکہ سامان جنگل سے اور کانٹے سے جبنے سے لے کر ساڑھ سے دسنے کا الہ جنگل سے کر دیں جنگل سے رضا ہے پہلی دفعہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ اس مبارک محنت کو اللہ نے ذریعہ بنایا اور اس جماعت کے ہاتھ پر ایک سو ستتائی مسلمان ہوئے اور ایک سال میں وہ تین ہزار ہو گئے اس سے اگلے سال ان کے سردار نے حج کیا اور وہاں سے بڑے دور علماء سے سبونی کی مولادات کرائی گئی تو بہت سے علماء تبلیغ پر اعتراض کرتے تھے یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے اس سن قدموں کی بردد سے ان گنگلوں میں قدمہ پہنچایا جہاں آج تک کبھی نہ پہنچا تھا ان کا بہم اللہ سے معافی مانکہ ہم نے تبلیغ کے کام کو سمجھنا نے خطر نہیں ہے تو نیرے بھائیو اس مبارک محنت کو اپنا کام بنا کے چلو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس زندگی کو اپنی زندگی بناو اپنے محبوب والے اخلاف بناو تمہارا یہ جہان بے منے گا تمہارا وہ جہان بے منے گا اس کے لئے چھوانی کے بھی رادے کرو چھلے کے بھی کرو پریہ کے رادہ تو ابھی کر لو کہ آج سے جتنی اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے اس سے بھائی قوبہ کر لو حرچانہ بھائی ایک دفعہ مون سے سارے بھائی بین کہہ دو یا اللہ میری قوبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری قوبہ ایک دفعہ اور دل سے کہہ دو یا اللہ میری قوبہ جنہیں کی مبارک نماز ہے مبارک گھڑی ہے قبولیت کا وقت ہے اگر آپ نے دل سے کی ہے تو مجھے میرے رب کی غزم ہے انشاءاللہ آپ کو سارے بنا محب ہوگے اور آپ اہلے ہوگے جیسے ابھی ماں سے پریسے مکلے ہو اس قوبہ کو پکا کرنا ہے اور ان کو اس قوبہ پیلانا ہے ارزاب بھی چھوڑو دل بھی چھوڑو ملک کے اندر بھی پھیرو بہر بھی پھیرو قربیت ایمان تلو خبری ایمان کے جمع یہ نقل حرکت انشاءاللہ بہار کو لے آئے گی اللہ تعالی ہم سب کو ملک کے پھوکے وقت سمجھتا دارش ہے دعا کے بعد ہمیں نکلنے کا راستہ دے دیا جائے کہ ہم نے آگے سفر کرنا ہے تو نماز کی نیت مبانے جب تک میں اور ہمارے ساتھ کی نکلنے جائے دروش بھی پڑھ اللہم لکا الحمد کما انت اہلہ فصل لے علا سیدنا و مولانا محمد فصل بنا ما انت اہلہ انت اہلالتقوی و اہلالمقصر ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و سل آخرت حسنتا و قناہ بنار اے زمین کو بشانے والے اللہ اور اے آسوانوں کو بلند کرنے والے اللہ اور اے مشرق اور مغرب میں سورج شانتاروں کے نظام کو چلانے والے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کے سامنے مجبور ہیں محض ہیں بے بس ہیں تیری ہر چیز میں یا اللہ تیرا ہی عمر چلتا ہے تیرے چاہے سے سب کچھ ہوتا ہے اے رب کریم ہماری دنیا اور آخرت کی پھلائی کا ارادہ فرمالے دنیا اور آخرت کے شرح ہم سے دور فرما دے کوئی امت میں لے مولا دکھوں میں ہے مصیبتوں میں ہے یا اللہ یا قیم جن گناہوں کی وجہ سے مرمالے تیرا یا اللہ غصہ ہماری سر متوجہ ہوا اور ہمارا یا اللہ نصیب و دوبہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے اور اپنے غصے کو محبت سے بدل دے اپنے نراکی کو رگاہ سے بدل دے ہمارے گناہوں کو صغیرہ قبیرہ خلو جلوہ کے معاف کر دے چاندوش کے کیے غلطی سے ہو گئے معاف کر دے صحبان خطعا معاف کر دے پوری امت گردان میں ہے بھومر میں ہے میرے مولا اپنے فضل و احسان سے انہیں کنارے پر لگا دے یا اللہ عرب و عظم مسئیبت میں ہیں تکلیفوں میں ہیں دکھوں میں ہیں تیرے سوا کوئی چارہ ساز نہیں کوئی چارہ گھر نہیں تیرے سوا کوئی مشکلات سے نکلنے والا نہیں ہم تیرے در پر فقیر بن کر آئے ہیں شائل بن کر آئے ہیں میرے مولا تیرے آگے جھولی پھیل آرہے ہیں اے اللہ تیرے اٹھے تیرے سامنے جو ہاتھ اٹھاتا ہے تیرا یہ فرمان ہے خالی ہاتھ پر اٹھاتے چجھے حیاء آتی ہے یا اللہ اتنے شارے فقیر تیرے در پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں شائل بن کر ظلیل ہو کر حقیر ہو کر منتیں کر رہے ہیں یا اللہ اس امت کا نصیب بدل دے ان کی دکھوں پر ہی رات ختم کر دے ان پر سہر کا صدیر لیا سہر کی شبو لیا دشمنوں کے نرہوں سے نکال باطل کے نرہوں سے نکال ہمیں تو اپنے بھی ظلیل کر رہے ہیں غیر بھی ظلیل کر رہے ہیں اپنے بھی یا اللہ اس امت کو برباست کر رہے ہیں کہ میرے مولا تو اندر باہر کی تمام فتنوں سے امت کی حفاظت فرما مرد و عورت کی حفاظت فرما ان شارے بھائیوں مرد و عورتوں کی حفاظت فرما ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں میرے مولا ان سب کی اندر کی حاجات کو قدول فرمائے دکھ درد والوں کے دکھ درد دور کر دیں میرے مولا مصیبت جنوں کو مصیبت دور کر دیں میرے مولا میرے دل تیری محبت سے غاصل ہیں ہمارا اندر کے بھی محبت سے غیر آباد ہے اسے اپنی اور اپنے نبی کی محبت سے آباد کر دیا اللہ میرے مولا ہمارے سجدے بے قیف ہیں ہمارے قیام بے خوف ہیں یا اللہ ہمیں خشو والا قیام نصیب فرما محبت والے سجدے نصیب فرما حیاء والی نظر نصیب فرما جس کے حلال نصیب فرما حرام سے معبود فرما ظلم سے بچا ظلم کا ساسی بننے سے بچا کفر سے بچا کفر کا ساسی بننے سے بچا عرض غیر جرہ قبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما ان سارے آیوے بھائیوں کو قبول فرما لے ان کی حاجات کو پورا فرما دے ان کو دکھ درد دور فرما دے مسجد کو آباد کر دے ہر مسجد کو آباد کر دے ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے ہمارے بیماروں کو سندھ دے دے روشر ممنوں کو منا دے لڑے مونے سلح کرا دے اولاد کو ماں باپ کا قرمہ بردار منا دے ماں باپ کو صحیح تبدیل کرنے والا بنا دے یہ بیو میں محبتیں پیدا فرما دے آپ اس کی نفرتیں نتا دے بچھڑے ہوں کو ملا دے کمشلہ کو ملا دے آپ اس میں جوڑ برہا دے اے رب کریم ساری بنیہ کے یہودی ساری ہندو دہریے ان کو بے حیرائت نصیق فرما دے جن کے مقدر میں نہیں ان کے وجود سے دھر کی کفاک کر دے سارے شہر کو بابرکت کر دے ان کی خیتوں مکانوں دکانوں کو بابرکت کر دے سارے شہر کر دے سب کی آپ اس میں محبتیں پروان چڑھا دے اے رب کریم ہماری حاضری قبول فرمالے ہم سب سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی کر لے جو ہم میں سے سیرے پاس پہنچ گئے ان کی خبروں کو تسندہ کر دے ان کی خبریں جنت کا واقع منا دے آخرت کی منزلیں ہماری کی سہل اور آسان کر دے ہم سب سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی کر لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا 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 عذاب النار وصل اللہ تعالی لنبی کریم آمین محرخہ آج اپریل سندہ ہزار پانچ حضرت مولانا تاریخ امن صاحب جامو مسجد جاموالا نے جمعہ سے قبل خطاب فرما رہے تھے موضوع تھا دنیا روشن ہوئی نبی کی آمد سے تیار کردہ علمی کیسرگر کیسر اور چیڑی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں علمی کیسرگر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بل مقابل مدنی مسجد سٹلڈی ایریا کراچی فون نمبر چھے تین ساتھے پھر آٹھ ایک تین